جس پنجابی دے درشکنو اسی آج دے میٹ دے وی آئی پروگرام جیاں آخ دے ہیں آج سانوں بہت خوشی ہے کہ گرچرن جی سنگ جی لامبا جو کہ پچھلے ڈیڑ دو مینے توئے تھے ہن آج فیرونہ نے سما کڑ کے اس پروگرام اچھ سڑے آن دی بینٹی بننی ہے کیونکہ بہت سارے وشے ہن جیڑے ہسیں انہیں آر پوری طرح ڈسکس نہیں سی کر سکے آج دے پروگرام چوی شاید نہ ختم ہون کیونکہ لامبا صاحب سکھی دے ہر ایک پک تو بہت ڈنگی طرح جان کاری رکھ دیں سماجک تارمک پک اتحاسے پک تے ادیات مک پک سارے پکھان تو او جان کارو ہن تے سنت شپاہی میکزین جو انیس سو پینٹالی تو چل رہا ہے لیڑا کے ماشتارہ سنگھ نے شروع کی تیسی اوز تے ایڈیٹر ہن تے او میکزین ہونوی مہینے وار چل رہا ہے اوز دے اور وہ بہت کامیاب میکزین ہے تے ساڑے پاس انہاں نیاج درشن فرد تے ہن تے آج دا جو بشاہ انہاں سی گل کرنی ہے وہ ہے ریت نامہ سکھ ترمدہ ایک ریت نامہ بھی ہے جس بارے عام سکھ جان کرو جے ہے بھی تے پڑھ دے نہیں تے جے پڑھ دے اکیوری تیانی جن دے پی اے ساڑے واسطے کیوں ہے اس بارے ساری گل بات کرنی ہے لامہ صاحب اس پروگرم چاہنا آپ جیدہ بہت بہت تنواہ دے جی ستریہ کالسہ وائی گرد کی فتح بہت بہت تنواہ دے جی کہ اے ریت مریادہ ہے کی تاکہ عام جو سڑے درشن کا انہوں سمجھ سکنے پہ کی ریت مریادہ جروری ہے جو ہے تے کی ہے سب تو پہلے تھے میں بہت بہت تنواہ دی ہیں کہ آپ دے اس سارے دا جس پن جا پی دا کہ پھر دوبارہ دوبارہ ایک وری ہو اور تیسری وار ہے کہ آپ نے موقع دیتا ہے کہ آپ دے ناظرین دا درشن کرن دا میں نے ایک بڑی انٹریسٹنگ گالی آدھ آ رہی ہے سار رام نرائن سنگھ در دی بڑے اچھے کبیسن تے وہ کدھرے کفتہ پڑن گئے تے پنتھک کبیسن تے وہ جڑے پردان صاحب کہن لگے کہن دے یہ ہروری آن دے ہے تے ہروری پرانی کفتہ سنا کے چلے جان دے ہے اید کی اسی پیسے تاہنے آنگے جن نمی کفتہ سنانگے دردی صاحب کہن لگے جی میں نے دس سال ہو گئے میں جدو آنا تُسی پرانا پردان کھڑا کر دن دے ہو تُسی پردان نما لیاو میں کفتہ نمی سناو آنگا پر میرا خیال ہے تُسی ایفورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں سبجیکٹ چینج کرنا ہی پیڑا ہے سو بڑی خوشی ہے کہ سکھی دے پاکہ ہنے ہنے کہ ایک کنٹے ویچ ہردی کتھا بیانتا ہے گرودی کتھا بیانتا ہے اس طرح علی آرخہ جوگی رحمانی نے بھی بہت سونا لکھیا سی کہ کہہ دو گرو کو بند کا سانی ہی نہیں ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا منجدھار کو یا لہر کو دیکھے تو گروہ صاحب دی زندگی نو انہ دی حیاتی نو انہ دی جیون نو جس طرح ڈاکٹر زاکر حسین نے لکھیا سی کہ اگر انہ دی زندگی نو بیکھنے ہیں تو انہوں کسے بہت تیز رفتار کوڑے دے اتے نال توڑنا پر سفر کرنا ہوئے گا تو وہ کتھا بیانتا ہے وائی گروہ بیانتا ہے وہ دی کتھا بیانتا ہے تو یہ نہ سبجیکٹ مکنے ہیں چلو بڑا اچھا آپ دا اوپرالا ہے اس اڈے واسطے ایک بہت ہی اچھے پاغن کے آپ جیسے بدوان دو تین مینے واسط سما کر کے آئے تے اتی جی وار آپ جی نہ بیانتا موقع ملے اور بہت گلہ نے آج بھی صرف میں نو یہ بھی امید نے کسی سہارا ڈسکاس کرسکے ہیں پر کوئی ایک جڑے جروری آنگ نہیں رہے اتنا میں دے وہ جرور اسی شوان گے آج ہون تسی دسو سکھ ترمدہ رہت ناما کی ہے رہت مریادہ کی ہے تے دی کیوں لوڑ تے سب تو پہلے تے ایک چیز سنو سمجھنی پہے گی کہ رہت مریادہ سکھ رہت مریادہ ادھا ارث کی ہے ادھا شابدک لفظی ارث جڑا او کی ہے مریادہ لفظ سنسکرت مریاء سنگیاتوں بڑیا ہوئے ہیں مریاء مریاء کیا جاندہ ہے کہ جڑا ندی دے دو کنارے ہندے ہیں انہوں نے مریاء کیا جاندہ ہے سو جے تا ندی دا پانی انہا کنارے دے اندر وگ رہے ہیں تا پھر او مریادہ دے مطلب اندر ہے او مریادہ کیا جاندہ ہے پر جے کر وہ ندی دے کناریاں دے اندر نہیں ہیں تا پھر وہ ہڑ ہے وہ فلڈ ہے وہ تباہی مچائے گا وہ زندگی نہیں ہے گرنانک صاحب نے سری راگ وچے ہی گل کہی ہے نامرجاد آیا کل پیتر جڑا انسان نامریادہ دے وچ آیا مریادہ دے وچ اس نے اپنا زندگی دا سفر نہیں بتیت کیتا نامرجاد آیا کل پیتر باہڑ جاسی ناگا اوہ اخیر دے وچ ہاتھ ملدہ ننگے ہی جانا پہے گا یعنی کچھ ہاتھ پلے نہیں رہے گا یہ دا مطلب جے زندگی وی بندے نے کسے شخص نے بتیت کرنی ہے تا اسنو مریادہ دے اندر ہوئے گی بندہ سے جے پوے وچ بندی بندے دے ہوتے بندشاہ لگن گیاں بندے دے ہوتے بندشاہ لگن گیاں اس دے کھانتے پابندی لگے گی اس دے سونتے پابندی لگے گی اس دے اٹھن دے پابندی لگے گی وہ مریادہ ہے بندہ سے جے پوے وچ بندی بندش دے وچ نہیں ہے جانور دے کوئی بندش نہیں ہے بندے دے ہوتے بندش لگے گی بندہ انسان بڑھن لی اس دے ہوتے بندش ہوئے گی کہ توں اپنی زندگی وہ بندش کی ہے وہ مریادہ ہے سو ساڑھی خوشکسمتی ہے کہ سکھ پانتھ دی کوڈی فائیڈ بقائدہ ایک تارہ سیکشنز پیج نمبر اور بلکل ایک کر کے کہ قوم دی بڑی بڑی خوشکسمتی ہے کہ سکھ رہت مریادہ نہ دا ایک کتابچہ جس نوں پہلا کھرڑے دے روپی سی جس دے تے کافی قوم نے میند کی تی انیس سو پچی وچ اے دا بڑندہ کام ارمب ہویا اور جدوں پہلی شرومنی کمیٹی بنی تا اس دے پہلے ہی مطلب جڑی انہ دی اکترتہ ہوئی ادھے وچے اے پاس کیتا گیا کہ سکھ رہت مریادہ دا کھرڑا تیار کیتا جائے ادھے لے ایک بقائدہ کمیٹی بنائی گئی روحوریت سب کمیٹی اس نوں گیا گیا تا اس کمیٹی نے اس دے کئی قطر تامہ کی تیا اور کرن تو بعد انہ نے اس دے کھرڑے نوں ساری دنیا چھپے جیا انیس سو چھتی دے وچے ساریاں رائے آن دے بعد سارے سنسار وچ پہ جیا گیا انیس سو پچی جی ہاں سارے وشو وچ پہ جیا ملایا امریکہ اور سارے دیش افریقہ وغیرہ اس دے جتے جتے سکھاں دی وسوسی ہندوستان وچنا پہ جیا ہی گیا تا اس دے بعد جڑا انہ دے کول آئے سارے تختہ دے سنگھ ساہبان حرمندر صاحب دے ہیڈ گرن تھی جنیا سمپرداماں جنیا ٹکسالاں جننے اس دے جتے سن جننے اس دے ودوان سن انہاں سارے دی رائے لے گئی اور اس دے بعد انیس سو چھتی دے وچے ایک ہرڑا پاس کیتا گیا اور جڑا سب تو پہلی وار جڑی ہوئی پہلی وار جڑا چھاپیا گیا میرے کول اس دی کپی ہے جڑا انیس سو چھتی دے وچ پہلی وار جڑا چھاپیا گیا اور اس دے بعد پھر ترم پر چار کمیٹی تارمک سلاکار بورڈ سی شروع منی گردارہ پربندہ کمیٹی انیس سو پنجھتالی دے وچے انہاں نے او دے وچے کچھ رائے کچھ تبدیلیاں کچھ سودھنا کیتیاں تے ورچولی انیس سو پنجھتالی دے وچے جڑا فائنل پاس ہوکے سکھ ریت بریادہ جو پاس ہوئی ہون اس دن تو بعد ایک کھرڑا نہیں ہے اے ساڑا قانون ہے جیہاں اے ساڑا قانون ہے اے ساڑا تارمک قانون ہے جڑا کے ہون اس روپچ ہے اور جڑیاں کے بہت ہی دیں ایڈیشنز میرا خیال ہے لکھاں دی گھنٹی دے وچے اے چھاپ چکا ہے اور ساڑے لی اتنا اہم دستاویز ہے ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس دن ٹرانسلیشنز بھی ہندی دے وچ بھی اور انگریزی وچ بھی ترجمے ہوکے بھی ساری جگہ گئے ہیں سو سب تو پہلا تے حکم نوں مننا تے ضروری ہے پر حکم نوں سمجھن لی ساڑا فرض بند ہے کہ اسیں جتے بھی ہوئیے اس سکھ ریعت مریادہ نوں اس دی کاپی ضرور لیے ساڑے کو رہالوے لے ہونی چاہیے دیے کیونکہ اس دن زندگی دے سارے پک سانوں کی کرنا ہے کی نہیں کرنا کئی ورے اسی جڑی بیس کئی ورے فضول بیس چھولے جان دے ہیں انہاں ساریاں گلنا دا جواب اس ریعت مریادہ دی وچھے گئے اور او سانوں گائیڈنس لی بڑا ضروری ہے دوڑے ترمہ چھوی اس طرح دے ریعت مریادہ نوں دی ہے کہ ساڑے ترمہ کن میں اکلی گال ہے اس طرح جی کے قانون جڑے ہیں مطلب کی کرنا ہے یا نہیں کرنا اے تا ساریاں دے وچھے گا سارے ترمہ چھے گا کی کرنا چاہی دا یا نہیں کرنا چاہی دا اس سارے ترمہ دے وچھے پر ساڑے وچھے کھوی لکھن تا جڑی ساڑے سامنے آئی ہے جس طرح اسلام دے وچھوی قرآن تا انہ دی تارمک پستک ہے جڑی کے بہت انہالی پویتر ہے قرآن مجید اسنو کہن دیا مگر اس دے بعد انہ دی ایک پستک ہو رہا ہے جسنو حدیث کہن دیا حدیث او ہے جڑے کے حضرت محمد صاحب دے نال انہ دے سمکالین جڑے سن انہ نے جو کچھ دیکھیا سنیا جو کچھ دے دوز انڈانٹس اے کرو اے نہ کرو او دے بیس دے ہوتے آج جے کوئی نرنہ کرنا ہوندہ ہے تا او قرآن اور حدیث دے مطابقوں کر دے او سورسز آف لاہ ہے ایون اسلامک سورسز آف لاہ دے وچھوی جدہوں کوئی فیصلہ کرنا ہوئے گا تا او اس دے چھے قرآن اور حدیث دے وچھو حوالے لے جاندے ہیں ہندوئزم دے وچھوی اسے طریقے دے نال ہندو لاہ دے مطابق وی جڑے شاستر ہن خاص کر کے جڑیاں سمرتیاں ہن جڑی جنیاں سمرتیاں ہن منو سمرتی ہے پراشر سمرتی ہے اے ساریاں سمرتیاں ہن جنے کے اونا دے قانون ہن اور بڑے ڈیٹیل دے وچھ ہن کہ کس بندے نو کی کرنا چاہیدہ ہے قدوں کی کرنا کی نہیں کرنا چاہیدہ کی او دی سزا ہے سارا ہے ساڑے وچھوی گروہ صاحب دے سمکالین ستگر سچے پادشاہ صاحب سری گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے خود پائی سا پائی ناندلال جی نو جو آپ لکھوایا جس نو تنخواہ نامہ پائی ناندلال کر کے ہے سنو ناندلال ساج پرگٹ کراؤں اے سارا کچھ جنہ کچھ ہے گیا ہے گروہ گوبن سنگھ صاحب نے لکھوایا رہتنا میں گروہ صاحب دے سمکالین سکھ سن پائی چوپا سنگ سن جڑے انہوں نے کھڑاوے اور انہوں نے پیئے کہہ سکتے ہو ہن پائی سا پائی ناندلال جی پائی چوپا سنگ جی اس تو بعد پائی دیسہ سنگ جی سو کافی رہتنا میں سن جڑے کے سمکالین سکھا نے انکت کی تے پر نیچرلی جس طرح ہندہ ہے کہ او شبداولی ویاکرن اور کئی گلنہ تبدیل ہندیا ہے یا ہر لکھاری دا لکھن دا ٹانگ بکھرا ہندہ ہے سو او جڑے رہتنا میں تا موجود سن اور ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے ساڑے لی پر ساڑی ہون سمجھ جڑی ہے شاید اتھے تک نہیں پہنچ سکتی یا سانو اس واتا ورندہ اے اس حالات دا سانو اگر گیات نہیں ہے تو اس کر کے انہوں نے انٹرپیٹیشن دی پرابلم آن دی سی اچھے ہون جڑا بنایا جی اے انہوں نے سارے رہتنا میں آنوں جنہیں رہتنا میں آنوں کٹھا نہیں کیتا انہوں نے اس دی نظر اچھ رکھیا گرو گرانٹ صاحب نو رہتنا میں آنوں دسم پادشاہ دی بانی نو پائی گرداس دیاں واراں نو اور ساریاں چیزیں انہوں نے پائی صاحب پائی نندلال جی دیاں گزلہ نو انہوں نے ساریاں چیزیں دے ادارت کر کے اس قومی طور دے ہوتے اے سارا کچھ بچارن تو بعد بہت میند جس کتاب چے دے ہوتے جس کتاب دے ہوتے چھوٹی جی پستکہ دے ہوتے جی انیس سو پچی تو لے کے انیس سو پہیٹالی تک اور سب تو بڑی گالک ہے گیا ہے کہ جی ایک گل کہنے کوئی اطراز نہیں کہ جس میں لے ادھا کھرڑا تیار کیتا گیا جی کر اسی وہ لسٹ ہی بیکھی ہے جیڑے اس دے وچ شامل سن تاں اوہ دیکھو گیانی ٹھاکر سنگ جی گیانی شیر سنگ جی بائی بدھ سنگ جی اکالی کور سنگ جی سانسنگر سنگ جی کمالیا پائی کان سنگ جی نابا سنگ گلاب سنگ جی کولیا پائی لاپ سنگ جی گرنتھی پائی حضورہ سنگ جی حضور صاحب پندت بسند سنگ جی پٹیالا پائی ویر سنگ جی گینی ہیرہ سنگ جی درد باواہرکشن سنگ جی پرنسیپل گرنانک خالصہ کالج پائی ترلوچن سنگ جی گینی حمیر سنگ جی امرسر پندت کرتار سنگ جی داکھا جتہ دار اکال تک صاحب جتہ دار کیسگر سنگ جی سارے تختہ دے جتہ دار پروفیسر گنگا سنگ پروفیسر جو سنگ سانت مان سنگ جی کنخل جتہ دار تیجہ سنگ جی پائی سا پائی رڈ تیر سنگ جی دے پرنسیپل پروفیسر تیجہ سنگ جی دے دے کنوینر سنگ ہون ایک بچارن والی گال ہے کہ اس ویلے تک جدویں رہت مریادہ دی گال شروع ہوئی ایک تا اس اتنی کیلیبر دے ایک اینج کوئی اتراز نہیں اور گرسک وی سنگ ویدوان وی سنگ اور گرسک ہی دے نالگڑوچ سنگ انہوں نے کسی کوئی کنٹو پرنٹو نہیں کسی بندے دے دے کوئی گال نہیں چک سکتا اور انہوں نے سارے انہیں کٹھیاں ہو کے اگر آج تا ناتا ادھا دی گیادرنگ کٹھی ہو سکتی ہے تو نہ ہی واتاورن ادھا دے کہ کسی چیز تے اسی کٹھے ہو سکتا گی آج کوئی سانوں کوئی مسئلہ دے دو اسی اس دے جویں دو بدھی جیویں ہونگے تو ادھے تین حال نکلنگے یا تین ادھے جڑے اسی کوئی سلیوشنز کٹنانگے تو یہ بہت میند نال اور قوم نو ادھا ستکار کرنا چاہیے لامبا صاحب اے جد بن گیا کھرڑا پرو ہو گیا نیسو پہنٹالیچ چینجز کر کے پاس ہو گیا تے پانتھ تے لگو کس طرح کی تے گئی پہ پانتھ سارے نو اے مرننی پی دیکھو اس دے بچ بھی بینٹی کرنی چاہ مانگا کہ یہ کھرڑے نے کوئی نوی چیز لگو نہیں کیتی یا کوئی نوی چیز نہیں دیتی یہ پانتھ دے بچ وہ موجود سی وہ تارامہ موجود سی پانتھ نے سمچھے تار دے ہوتے مان رہیا سی جس طرح میں ہونے آپ جی نو ایک چھوٹی جی بینٹی کرا کہ امرس انچار دیا پانچ بانیاں دا مسئلہ ہی لے لیا یہ امرس انچار دیا پانچ بانیاں دا سکھ ریت مریادہ نے اس ریت مریادہ نے کوئی نوی چیز نہیں ستھاپت دی تھی نوی نہیں بڑھائی انہوں نے پچھلیاں بڑھیاں ہوئیاں سی انہوں نے کوڈی فائی کر دیتا انہوں نے کٹھیا کر کے لکھ دیتا داکہ کنفیوجن نہیں روے انہوں نے میرا کہندہ پاوے ہی ہے کہ پہلا آن ٹھارا رہتنا مسئلہ انہوں نے جو کچھ کچھ چیزاں سی ایک بڑھایاں انہوں نے سوچ دے سی پی گروہ صاحب دے ٹائم دے چلنی آرہی ہیں انہیں کوئی وکھر وکھر رہتنا میں نے مان دے انہوں نے جا دیکھ سنجا بڑھ گیا اسنوں کام تے لگو کرندہ کوئی پرسیجر ہے پہ کالتا گا تو حکم نام دیتا گیا ہے پہ یہ سارے پانت اسنوں بننے گا اس طرح جی کہ جیڑا تارمک قانون ہندہ ہے ایک پولیس دا قانون تے نہیں ہندہ کہ انہوں کوئی پر فورس تو انہوں مننا چاہی رہا ہے انہوں نے جیڑا سکھ ہے گروہ گرانت صاحب دے وچوی شبد ہن گروہ گرانت صاحب دے وچوی اگوائی ہے سکھ لی سکھی سکھیا گروہ وچا جیڑی رہت نو مننا رہت دے بنا جیڑا سکھ نہیں ہو سکتا رہت دے بنا رہت دے وچ جیون بتید کرنا سو ایک قسم دی اس دے بارے کیا جا سکتا ہے کہ ریکمنڈیٹری ویلیو ہے سو جیڑا اپنے آپنو سکھ ہکھواندہ ہے جیڑا بھی آپنے آپنو سکھ ہکھوا رہے ہیں وہ کوئی بھی اس دے ورد نہیں جا سکتا نہ اس دے ورد کہہ سکتا ہے یہ اس دا حکم نامہ ایشو کیتا گیا حکم نامے دی ضرورت اس کر کے نہیں پہی کیونکہ سارے سمچے پانتھدیاں جتھے بندیاں دی جنوں اپروول آکے ہو گیا شرومنی کمیٹی نے اس نوں پاس کر دیتا تھا اکال تک صاحب تو یہ جاری کیتا گیا ہون اج اکال تک صاحب دے کوئی بھی جڑی گل ہن دی ہے سو اسے رہت بریادہ نوں ہی ویک کے لکھیا جانتا ہے اس دے بعد بھی جڑے قانون بنائے گے ہندوستان دے وچھوی قانون بنیں یہ بڑی انٹریسٹنگ گل ہے جڑا تو اسی پائنٹ بڑا اچھا لیا ہے گا ہے وہ دے وچھوی یہ لکھیا ہے کہ اس دے بیس دے اتھے ہی سکھ دی پر باشا لے گی سارا کچھ کیتا گیا ہور تا ہور ہونے پچھے ڈینمارک دے وچھوی کرپان دا کیس سی تا اتھے بھی ججز دے کول سکھ رہت بریادہ دے کاپی پہی سی ہون میں ہندوستان دے وچھوی جدوں بھی کوئی کیس ہوندہ ہے یا کوئی کوٹ دے وچھ کیس جاندہ ہے تو اسے خرہت بریادہ نو ریفر کیتا جاندہ ہے سکھ گردوارا ایکٹ جڑا ہے گا ہے جڑا پنجاب دیتے لگو ہے وہ دے کوئی کیس جدوں ہوندہ ہے اسے خرہت بریادہ نو ریفر کیتا جاندہ ہے سو اے قسم دی ڈی فیکٹو تے ڈی جورے قانونی طورتے تے ادروائز بھی اس نو ایک قسم دی سمچے پانتھ دی مانتا ہے اس دے علاوہ ہور کوئی ہے ہی نہیں تے نہ ہی کسے نے کلیم کیتا ہے کہ اس دے علاوہ کوئی ہور ریعت مریادہ ہے اگر پوری سمچی کون دی ریعت مریادہ ہے تا اے ہے اس دے علاوہ نہیں ہے اگر پوری سکھ دی زندگی نو پوری طرزیں عمل نو دے پورے جیون نو انہوں نے کچھ حصیات وندکے کہ شروع تو لے کے جنم تو لے کے خیر تاک اس نے کی کرنا ہے پہلی گلتہ ادھے سکھ دی پر باشا بڑی اچھی دیتی گئی ہے اس سلام دا ادھے میں پہلا سکیم داستیا سکھ دی پر باشا ہے پھر سکھ دی جڑی ادھے زندگی ہے ادھے نجی زندگی کتا ہونی چاہیدی ہے ادھے پنتھک جیون کتا ہونی چاہید ہے ادھے کننے سنسکار ہے کےڑے کےڑے سنسکار ادھے پرسنل ہے کےڑے ڈھے سنسکار پنتھک ہے سنسکار ادھے جیون نو کیتا جین ہے جوان چار سنسکار عام طورد حدتیں مننے جان دے ہیں جس طرح ہندو ایزم دے بچ numa چۃ سنسکار مننے گئے ہیں جا میں ادھے یگی و پویت ایک سنسکار ہے جو جنے اوپوڑا توفین happen ہے دوجہ سنسکار اس دا جڑا ہے گیا ہے وہ اناند سنسکار ہے تیسرا او دا نجی جڑا سنسکار ہے او دا مرتک سنسکار ہے اے تین او دے نجی سنسکار ہے چوتھا جڑا ہے وہ پنتک سنسکار جڑا اس رہت مریاد اچھ لکھی ہے او ہے امرت سنسکار امرت پان کرنا اے او دا پنتک سنسکار ہے سو نجی زندگی کتنا دی پتیت کرنی ہے پھر گردوارا کی ہے تخت کی ہے تختان دے اتے کی ویدان ہے گردوارے دی کی ویدان ہے سکھنے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا اے سارا جڑا آہ ہے گیا ہے میں ایک ہورے دیچ کلیر کر دیاں بڑی خوشی دی گالا ہے میں نوں میں نوں برسنتا بھی ایس دسنے چھے کہ کچھ سال پہلا سنت سماج نے بھی اپنا ایک سکھ ریت مریادہ دا کھرڑا بنایا سی اور ادھے تے انہوں نے سئی کھرڑا ہی لکھیا سی آہ ہو گئے پندرک سال ہو گئے بارہ بارہ سال ہو گئے جنہیں کافی دب داوی اور کنفیوزن کریٹ کی تا سی کا کچھ سمجھ لئی تا ادھے تے کھرڑا لکھیا سی تو انہوں نے ہو بہو اہی چھاپ دیتا پر کچھ چیزیں وچوں چینج کر دیتی آہ سی جڑیاں کہ نہیں کرنیا چاہی دیاں سی جتھے بندک طور دے ہوتے نہیں سی کرنیا چاہی دیاں سو پچھے سانسپائی نالک وشیش ملاقات وچ بابا سرب جو سنگ جی بیدی انہوں نے کلیر کیا اور دسیا کہ وہ کیول ایک کھرڑا سی اور وہ رہت مریادہ پانت دی نہیں سی اچھا ایک بڑی اچھی گال ہے دے ہور کوئی کسے دی کوئی نیام یا کوئی ہور بناندہ ہے پر سمجھے تا عورتے سکھ پانت دی کوئی رہت مریادہ ہر ایک نو آنر بھی کرنا چاہی دا ہے نو مننا اچھا لمبز ایک سوال ہے کہ ہم لوگ انہوں اے نہیں پتا سنت سماج ہے کی جی 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 کوئی سنت نے کو رہے گناہی سنت نے جا اپنے سنت اکھوان دے نے کوئی کون نے اس سنت جنہ نے اپنا سنت سماج بنائے ایڈچ اس طرح جی کے پنجاب دے وچ جڑے بھی ہون موجودہ طور دے ہوتے کیونکہ ایک بڑا عجیب یا کنفیوشن والا سوال ہے کہ سنت کون ہے تو نہیں ہے کیونکہ گربانی دے وچ اے وی کوئی کہہ دے چھ اتراز نہیں ہے سمجھے صاحب سیری گروہ کران صاحب دے وچ کسے ایک ویکتی نو نجی ویکتی نو کدھرے بھی سنت نہیں کیا گیا کسے ایک ویکتی بارے سنت نہیں کیا گیا سنگت نو سنت کیا گیا بہو بچن دے وچ سنت آیا آوو سنت پیاریو سنت جنامل ہرجس گائیو سنتاں کے کارج آپ کھلویا یہ بہو بچن دے وچ تا سنت لفظ برتیا گیا ہے پر نجی طور دے ہوتے انڈیویجول کسے نو سنت اگر آیا بھی ہے تا او اس روح پہ چایا ہے کہ پھاگ ہوا گر سنت مل آیا یا میرا مان لو چاہ گر درسنت آئیں بلپ کرے چاترکی نیائی ترکھانو ترے سنت نہ آوے بن درسنت سنت پیارے جیو تا ایک بڑا کنفیوزن کریٹ کرن والا لفظ ہے جڑا کے انعدکارت روح پہ جڑے بندے استعمال کر دے ہیں تا جو میں پائیسہ پائیکان سنگ جنابہ نے گرمت بارتند دے وچھ لکھیا ہے کہ پاگ گول بان لوے پجامے دا تیا کر لوے اپنے مندی ہومنو ہومنو بدائے گا تے لوگ کا وچھ دوبدا پیدا کرے گا او سنت عام طور دے ہوتے بڑھ گیا سنت جڑا سگا کہ اے دیکھو گے کہ گرنانک صاحب تو لے کے پچھلی ویویں صدی دے آرام بتا کسے نو سانتنی سیکھیا گیا پائی اور بابا لفظ برتیا گیا سنگا پر اے بعد اچھے ایجاد لفظ ہویا تے بہتر تا ہوئے گا کہ سنت تا کیول گر پر میشور ہے جہے گرر جن دیو جی کہہ رہے ہیں سنت چرن تروں ماتھے میرے سردے اتے جڑے ہگے سنتانے قدم ہوں اوہ کڑا بیکتی ہے جڑا یہ سوچ سکتا ہے چلو اس سیگلیشت زیادہ نا پی ہے تیجی گل کرے سی کہ سنت سماج نے اپنی ریعت اپنا وکھرا بنا لیا کھڑا پر انہ نے کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہاں چھے تیجی ریعت مریادہ نے دوسریوں میں کئیان بنائی ہے اوہ دا تیجے چفر کوئی ہے بلکل ہوئے گا جی دیکھو اوہ اس کر کے جے کسے تڑے دی کسے جتے بندی دی کسے گروپ دی کوئی اپنی کو بڑھائی جاندہ ہے سو اس دی ہوئے گی اوہ پھر سکھا دی نہیں کہی جا سکتی سمجھے تاور دے ہوتے سکھا دی جڑی ہے ہون میں ایک چھوٹی جی بینتی کرنی چاہ مانگا جویں گیانی گربچن سنگھ جی خالصہ وہ گیانی لکھتے سنت سنت نیسی لکھتے تی بعد وچھ سنگت نے انہوں پامے سنت کر کے ستکار دیتا کہ وہ دی ادکارت انہوں منیا گیا اسی طریقے نل گیانی کرتار سنگھ خالصہ لکھ دے سی پنڈرہ والے سنت نیسی لکھ دے تا انہوں دے گھٹکے بھی جڑے چھپے سی جڑے انہوں نے چھپائے ہوتے چاہی ہی لکھیا سی داسنداس گیانی کرتار سنگھ خالصہ یا گیانی گربچن سنگھ خالصہ ای سنت لفظ گیانی سنت کرتار سنگھ خالصہ سنت جرنیل سنگھ خالصہ سنگت نے انہوں کیا پر انہوں نے اپنے آپ نو مطلب جڑا سگا اگیانی کر کے ہی انہوں نے پرچلت کی تا ہونویں اس ٹکسال دے جڑے مکھی ہے بابا ہر نام سنگھ لکھ رہے ہیں اجے تک انہوں نے سانت آپڑے آپ رو نہیں اکھوایا ٹھیک ہے تے انہوں نے سکھ جیون جاچ یا سکھ رہت جڑی ہے رہت دے ہوتے پستکاں لکھنیاں کوئی حرج نہیں جنیاں مرضی لکھیاں جان ہون میں بھی ایک پستک لکھی ہے تقریباً اوڈا کرڑا تیار ہے ساکھی سری رہت مریادہ جی کی سو ادھے تے نجی وچار ادھے انٹرپٹیشن جو مرضی کریے پر ادھے تو اے میں ہے کہ گیانی گربچن سنگھ جی خالسا سانت گیانی گربچن سنگھ جی خالسا انہوں نے بھی رہت دے ہوتے پستک لکھی اس ٹکسال دے وچوں جتہ دار سری اکال تک صاحب دے وچوی جتہ دار بنے اکال تک صاحب دے جتہ دار بنے پر اتھے آکے انہوں نے پانت دی مریادہ نوہی منیاں ایون سو مچ سو کہ سانت کرتا سانت جنرل سنگھ جی خالسا جدہوں اکال تک صاحب دے اتھے آئے تک اسے نے اتھے اکال تک صاحب دی مریادہ دیوں لنگنا کرن دی کوشش کیتی تا انہوں نے اس چیز نوہ پروان نہیں کیتا سو سکھ سکھا دیا جتے بندیاں ہون مبارک ہے بڑیاں جتے بندیاں ہون گیاں بڑیاں ٹکسالہ ہون گیاں بڑے گروپ ہون گے نیانگانی جتے بندی ہوئے گی کئی پانتھ دے جتے تڑے ہون گے پانتھ دیاں نرملے ہون گے اور ساریاں سمپردامہ ہون گیاں پر جیس مچھے پانتھ دے بچانا ہے تو وہ پانتھ مریادہ نوہ منہنا فرض ہے اور وہ مہا پورش جڑے ہوئے ہے انہوں نے اس چیز نوہ اندھے دے کوئی کنتوں پرانتوں نہیں کیتی سامنہ بہت تیزی نوہ جا رہا ہے جی اور گل بہت ہی کندی ہے اچھا پہلی دسیاز پی ادھر سبتوں پہلا ایک سکھ دی پر باشا دیتی ہے یا سکھ کون ہے اور اتھوں شروع کریے پھر اگے چاہیے میں اس دے بچ جڑا سبتوں اہم کسی وی کانون دا کسی ویدان دا ادھی دیفنیشن ہوتی ہے دیفنیشن دی دیفنیشن ہے کہ وہ دیفنیٹ ہونی چاہیے دی ہے وہ پکی ہونی چاہیے دی ہے تاہیوں دیفنیشن ہے او سانوے مننا پہے گا کہ جڑا سکھ آپ نے اپنے اکھوان دا ہے میں اس دے بچوں ہوں بہو پڑھ دیا اور بٹم جنہوں کہن دی ہے کہ جو اس تری جا پرش ایک اکال پرک دس گروہ سہبان سری گروہ نانک دیف جی تو لے کے سری گروہ گوبن سنگھ صاحب تک سری گروہ گرانت صاحب دس گروہ سہبان دی بانی تے سکھیا تے دشمیش چی دے امرت تے نشچہ رکھ دا ہے اتے کسے ہور تو ادھے چے جڑیاں دو تین چیزاں بڑیاں اہم ہیں سب تو پہلی چیز تا یہ ہے کہ کوئی بھی استری پرش کسے علاقے دا ادھے چھ کوئی بندش نہیں ہے پا میں کسے علاقے دا کسے دیش دا کسے ہوئے او سکھ بن سکتا ہے یہ ادھے لی شرط ہے کہ او اک اکال پرک نو مننے اگر یہ دونوں مند ہے تو او سکھ نہیں اخوا سکتا کہ رب ایک ہے رب دو نہیں ہو سکتے ایک ہو ہے پائی ایک ہو ہے صاحب میرا ایک ہو ہے دوسری جڑی ہے کہ دس گرو سہبان اور دس گرو سہبان کیڑے ہیں او بھی نسچت کر دیتے گے گرنانک دیو جی تو لے کے گرو گرو بن سنگھ صاحب تک ہون گیار ماں بار ماں تیر ماں جڑے کہندے ہیں اے سکھ نہیں اخوا سکتے پا میں اے نانو سکھ کے آ جائے اے نانو جو مرجی کے آ جائے پا میں اے نانو سروپے دے کس انمانت بھی کر دیتا جائے کوئی گرو دس گرو سہبان دے بعد کوئی وی ویقتی گرو نہیں اخوا سکتا کسے ہورنو جڑا اگر گرو آخد ہے کہندہ ہے اگر دس گرو سہبان دے او اس ریعت مریادہ دی وہ لنگنا کر رہے ہیں پھر نیکسٹ ہے گیا ہے کہ گرو بانی دے دچ دو سروت انہیں بڑے کلیر کیتے ہیں کہ جو سری گرو گرنٹ صاحب آتے دس گرو سہبان دی بانی یعنی بانی دے سروت کہ اول گرو گرنٹ صاحب نہیں دس گرو سہبان دی بانی اس دا کلیر مطلب ہے کہ جڑا دسم پادشاہ دی بانی کیونکہ نتنیم دی بانی ویچ شامل ہے اور جڑی امرس سنچار دی بانی ویچ ہے سو اس کر کے جڑا اگر کوئی دسم پادشاہ دی بانی انہوں نہیں مندہ تا او اس ریعت مریادہ دی پر بادشاہ دے مطابق کو سکھ نہیں ہے اور ادھے نال ایک ہور چیز بڑی اہم ہے کہ جو ہور کسے ہور ترم انہوں نہیں مندہ ایوی ہے ایدہ مطلب ہے کہ جس طرح گرارجن دیو جی دیکھول جدو پائی مند جایا سی تا گرو سہب انہوں کہن لگا سکھی دی دات دیو دات بخشو تا گرو سہب نے کیا تو کی ہیں وہ کہن لگا جی میں سروریاں ہاں تا حضور نے بچن کیتا سی کہ سکھی دے سکھی نہیں ٹک سکتی سکھ کسے اکدہ ہو سکتا ہے دو دا نہیں ہو سکتا سو ایوی ایک بہت اہم ہے اور نیکس جڑی کلاوز ہے کہ جو دشویش جی دے امرت اتے نشچہ رکھ دے جیڑا کلگی تر پتا دے کھنڈے باٹے دے امرت تو منکر ہے جیڑا اس تے انکاری ہے جیڑا اس تے نہیں مندہ او سکھ نہیں ہے اس سکھ دی مڈلی پر باشا ہے اس سکھ دی تعریف ہے اس کر کے ہر وقتی نو چاہی دے کہ اے اگر اس دائرے دے اندر اپنے آپ آن دے جی نہیں آن دا جی نہیں مندہ یا کنٹو پرنٹو کردہ ہے تے ادھے لی کسے نو کڈن دی یا کس نو کینڈ دی لوڑنی او اپنے آپ دراصل واک آؤٹ کر رہے ہیں اس سلسلے دے وچوں اس سکھ دی پرباشا دے وچوں سو ایسے لوگن سے ہو گیا کہ یہ والی گالجڑی یہ تھیان دی ہے کہ جیڑا سکھ آخدہ ہے سکھ اکھواندہ ہے انہوں اے مننا پہنے ہے اور اسنو ایدن پتابک ترنا پہنے ہاں جی او وشواش رکھنا تے او انہوں اڈاپٹ کرنے میں چھ فرق آجاندہ ہے کہہ رہی میں وشواش ہے دس گروہ تے دشمیش پیزا جی دی بانی تے بھی امرت سنچار تے بھی پر میں امرت نہیں شکنا تک کیوں پھر سکھ اس طرح ہے دیکھو ادھے وچنا میں دو چھوٹا جا ایک لفظ ہے امرت نے بارے سکھ ریعت مریادہ وچے دو تھاماتے ذکر آیا پہلا تو آیا ہے کہ ہر سکھ نو چاہید ہے کہ اپنی سنگھنی نووی امرت چھکا لفے ایک ذکر آیا ہے ادھا مطلب ہی ہو گیا کہ جدو انہند کارج ہویا ہے امرت نہیں چھکیا ہوئے تو ادھا انہند کارج ہو سکتا ہے یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ہر سنگھنو امرت تاری سنگھنو چاہید ہے کہ اپنی سنگھنی نووی امرت چھکا لفے ادھا مطلب ہی ہو گیا کہ امرت چھکنے ہے سکھنے کیسے سٹیج تو بات چھکنے جدو انہوں نے لیے تیار ہو جائے گا پرپک ہو جائے گا اے کوئی نہیں ہے گا کہ بچہ چھین دن دا ہو گیا تو انہوں نے امرت چھکا دیتا گیا کیونکہ امرت چھکڑ ہے اس نے کچھ وائدے کرنے ہیں انہیں کچھ سمجھنے ہیں انہیں اپنا سر دینے ہیں انہیں اپنی مرزینل دینے ہیں آٹومیٹک نہیں ہے گا سو ادھے چھ لکھیا بھی ہے کہ جے میں امرت چھکڑ ہے ادھے چھکڑ ہے جدو وہ ویکتی اس لیے تیار ہو جائے کیونکہ انہیں کچھ ککار تارن کرنے ہیں کچھ ادھے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہیں اور انہیں ککارا نو لے کے کچھ وائدے کر کے تاں امرت چھکے گا ادھے منزل ہے ادھا نشانہ ہے جنی اور امرت چھکڑ تو بعد گروہ والا تاں بڑھتا ہے گروہ پانت دا حصہ گروہ پانت سپش لکھیا ہے کہ جدا تیار بار تیار سنگھا دے اس مچے گروہ پانت کیا جانتا ہے جنہیں دیر تک سکھ امرت نہیں چھک دا امرت پان نہیں کر دا اننی گورہ ہے وہ گروہ والا نہیں بنیا اور وہ گروہ پانت دا حصہ نہیں بن سکتا اس کر کے جے کسے سکھ نے امرت نہیں چھکیا تو انہیں دیر تک گروہ پانت دا حصہ نہیں ہے یہ دے وچ کوئی دبدایا دو رائے نہیں ہے گیا انہوں نے ایک نشانہ ہے کہ اس نے امرت چھکڑا چاہی دا ہے پر جے امرت نہیں چھکدہ انہوں اے تک ہے کیا جا ستا ہے کہ امرت تاری نہیں ہے پر اے کہنا کہ سکھ نہیں ہے اے میرا خیال ہے اس دی وائلیشن ہو جائے سکھ ہے پر آلے گروہ پانت دے ویچ گروہ پانت دا حصہ نہیں ہے جار بار جار گروہ پانت دا حصہ نہیں ہے گروہ پانت دا حصہ کلیر لکھا ہے کہ تیار بیار تیار سنگا دے سمونوں گروہ پانت دا کیا جاتا ہے ادھا ایک اور بڑا انٹریسٹنگ اتھو دائی سگے کہ بار کچھ زیادہ بدھی جی بھی ہے گے ہے اونا دی چٹھی آئی سی کہ میں پتت تھا میں سکھ کیس نہیں رکھے کی میں سکھ نہیں ہاں تو سو یہ دس ہو میں نو میں سکھ نہیں ہاں میں نو جو سمجھ آئی میں کہا پائی تنو کون کہنے دا تو سکھ نہیں ہے تو ضرور سکھ ہے بلکہ تیرے کو لی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے تو پتت سکھ ہے تو سکھ نہیں تو پتت سکھ ہے تیرے کو لی ایڈیشنل کوالیفیکیشن آگئی سو اس کر کے سکھتا ہوئے گا جویں سپتر ہوئے گا سپتر بھی ہو جائے گا میں نے ادنہ ہی جاپتا ہے سکھتا ہوئے گا پر ادنہ انہیں پتت بننا ہے انہیں پتت بننا ہے یا انہیں سپتر جڑا ہے تیار بار تیار ہو کے گروہ پانتا حصہ بننا ہے سو انہاں کفار کے دیوے چوستہ اچھا اگے سکھ دی شکشی رہنی پنتک رہنی بارے تھوڑا بچھا جی ادھے وچھ جڑی ادھے نجی جیون ہے نا جی اے بہت اہم ہے سکھ دا سکھ دا جیون جڑا گربانی ہے ادھے شروعات ہی اتھوں ہوئی ہے کہ ادھے سکھ دی شکسی جڑی انڈیویجل رہنی ہے ادھے وچھ ہے کہ انہوں نام بانی دا بیاس کرنا چاہی دا پہلی لائن ہے دوسرا ہے گا گرمت دی رہنی اور تیجی ہے گی سیوہ جڑی نام بانی دا بیاس دی گل ہے گی ہے اے میں ادھے وچھو وربٹم کوٹ کرنا تو زیادہ چگہ رہے گا کہ سکھ نو امرت ویلے ہون امرت ویلہ جڑا ہے ادھے چھے اے بھی لکھ دتا ہے امرت ویلہ کےڑا ہے جڑا پہر رات رہن دی جڑی رات اجے ایک باقی ہے جڑا کے سویر دے ٹائی اور تین وجی دا سما ہندہ ہے سو پہر رات رہن دی جاگ کے اشنان کرے اتے اک کال پر خدا تیان کردہ ہویا واہ گرودہ نام جب پہ اے ادا نام بانی دا بیاس ہے اے نتنی مکھرا ہے مگر نام بانی دا بیاس ہے ہون اتھو ہی میں دیکھ رہے ہاں کچھ انٹرنیٹ دے ہوتے زیادہ کوئی چتر بندے کہ جی امرت ویلہ نہیں ہندہ فلانا نے کی تھے سورج نہیں چڑھ دا کی تھے سورج نہیں ڈوب دا سو اس کر کے کی تھے دن نہیں ہندی کی تھے رات نہیں ہندی ہے گی سو اس کر کے فضول جے جڑے ہجتاں ہے گیا ہے اس تو زیادہ انہوں کچھ نہیں کیا جا سکتا تو اے جڑا ہے پہلا تیدائی ہے ادھے بعد ہے گا شخصی کے اسے نتنیم دا پاٹ کرنا ہے نتنیم دیاں بانیاں میں انہیں کر دیتی ہیں پھر سیوہ جڑی ہے گیا ہے اے ادھے شخصی رہنی ہے اے ادھے زندگی دے نجی ہے گیا ہے ادھے وچ گردوارے جانا گردوارے دے وچ کرنا ہر مندر صاحب دے جانا کیرتن کرنا حکم لینا اے سارا کچھ جڑا ہے ادھا نجی جیون دے وچ ہے اور باقی جڑا ہے گیا اے شخصی ہے ادھا انڈیویجول ہے گیا پنتک جیون وچ کے جمعوریوں دے ہیں پنتک جیون وچ سب تو پہلی ادھے جڑی سنسکار ہے گیا ہے نجی جیون وچ میں آپ جنوں ادھے سیاسی ادھے تین سنسکار ہے ادھے جنم سنسکار ہے اور نام کرن سنسکار ہے جنم تے نام ایک کوچھی ہے جنم سنسکار کہ بچے دا جنم ہونے ادھے کی سنسکار لازمی ہے پھر ادھا دوسرا ہے گیا ادھا اناند سنسکار ہے تیسرا ہے گیا مرتک سنسکار اے ادھے نجی ہے اچھا جنم تے نام دا کتھائی ہے جنم تے نام دا ہے گیا کہ جدوں بھی کسے دے کار بالک دا جنم ہوئے بالک یا بالکہ کوئی بھی ہوئے جنا بچے دا میں اسی اس طرح نہیں لے سکتے ادھے نام رکھن دا سنسکار ہے جی 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 ادھے وچے یہ ہے گیا جس طرح جا کے گردوارے دے وچے جا کے وہ واق لے کے ادھے وچے پڑھے آ جائے اس دے بعد ادھے نام کتھائی ہے اے جنم سنسکار جڑا ہے پہلا جنم تے نام سنسکار ایک ہے ادھے وچے ایک بہت اہم ہے کہ بچے دے نام دے نال سنگ یا کور ضرور لگایا جائے ایک بہت پیڑا جیا رواد جڑا شروع ہو گیا ہے کہ بچے دے نام تو ہٹا دیتا جانتا ہے سو اس دی سخت ممانیت ہے کہ جو دو اکال پرخدہ شکرانہ کیتا جائے جڑے شبد پڑے جان شکرانہ دے ساتھ گر ساچے دیا پیج تے اس دے بعد جڑا ہے گیا ایک جڑی سب دو بڑی گل کیتی گئی ہے کہ جڑے سمرتیاں دے مطابق سو تک تے پاتک دا پرم سی کے ندنے نہیں کرنا او لکھا ہے کسے قسم دا کوئی پرم نہیں کرنا خان پین تو دیچ نہیں کرنا اور وائی گرو دا شکرانہ ہی کرنا ہے گیا دوسرا اناند سنسکار ہے تیجا مرتک سنسکار ہے اے تینو دے ڈی جی سنسکار ہے چوتھا جڑا ہے گیا او پنتک سنسکار جڑا ہے گیا او ہے گیا امرت سنسکار امرت چھکڑا او اسنوں ایک موقع دندا ہے گیا کہ او پانت دا حصہ بندا ہے گرو پانت دا حصہ بندا ہے گیا اے سکھ دی زدگی دے اے ضروری انگ ہے گیا اچھا لانبا صاحب دے امرت شک لیندہ ایک سنگھ ہے نی جی او پانت دا گرو پانت دا ایک میمبر بن جاندہ جی پھر او دیاں کیڑیاں جمعواریاں نے کہ او گرو پانت جے امرت شک کے اپنی جو او سوڑے انہوں دسیجن دی مریادہ امرت ترکھن دی جے انہوں نا رکھے تا پھر جی میں سب تو پہلی گلتا ہے کہ امرت جدو چھک دا ہے او اپنا سر دندا ہے سر دندا مطلب اے ہو گیا کہ او اپنی بدھی چھڑ دندا ہے گیا گرو پانت دے گرو گرانت اور گرو پانت دے او دا حصہ بند کے ایک سوت پروئے رہنا اے او دی پہلی جے اس نے باوجود پھر او اپنیاں ہی اپنی منبرزی کر دا ہے تو منمک ہی کیا جائے گا گرمک نہیں اسنو کیا جا سکتا تے جڑے بھی پنتک کارجا لے جو اسنو کیا جائے جڑی اسنو رہت دسی گئی ہے کیونکہ امرت چکان لگ گیا اسنو کچھ رہتاں دسیاں جانتی ہیں کہ اے تم کرنا ہے اے تم نہیں کرنا اے کرن تو بات تو پتت ہے اے کرن تو بات تو تنخائیہ ہے اے اسنو کچھ شرطاں کچھ کریتاں کچھ کریتاں درسائیاں جانتی ہیں اے تیرے لئے ویورجت چیزاں ہیں گیاں پھوڑ جے کر کوئی اگر او دے وچھو کریت ہو جانتی ہے یا کر لندہ ہے تا اسنے بعد ایتاو دی آتمک طور دے ہوتے عوستہ ہے کہ او اس دی آتمہ کتنی کہ جے مری ہے یا نہیں مری ہے سو جے اگر اس دی آتمہ زندہ ہے جے اپنے وائی گروہ دے ہوتے پروس ہے تا او ضرور پھر گروہ پانتھ دے گے پیش ہو کے اپنی پول بکشائے گا وہ کیڑیاں کیڑیاں کراتاں جیڑیاں تا چاہ انا وچھو دو قسم دیاں کریتاں ہیں گیاں ایک تا بجر کریتاں ہیں گیاں بجر بجر میں نے پاری بجر دا لفظ ہندہ ہے پاری جنا توں اگر او امرت چھکن تو بعد امرت پان کرن تو بعد اگر او کریتاں دے بچوں اگر اسنوں کوئی کریت ہو جاندی ہے تا اسنوں پھر مڑ امرت چھکنہ پیندہ ہے ایک بہت بڑا ایک بجر پاپ ہے تے پار ہے جسنوں پائی گرداس جی کہندے ہیں کہ مڑ او ٹھیک تا ہو جائے گا امرت دوبارہ مڑ امرت چھک کے ٹھیک ہو جائے گا پر وہ کہتے ہیں جویں رسی ٹوٹ جائے کٹی جائے ٹوٹ جائے انہوں مڑ گٹ مار کے برابر کیتا جا سکتا ہے پر ادھے وچھ وہ گٹ رہ جائے گی اسی طریقے دن الزخم لگ جائے تا زخم سیتا جائے گا پر وہ نشان رہ جائے گا سو اے جڑا ہے گا گنڈل پائی گرداس جی لکھ دے ہے کہ ہو جائے گا سو چار جڑیاں بجر کو رہتا ہند جدا تو ہر سکھ نوں ہر سمیں بچنا چاہی دے سب تو پہلی بجر قرائت ہے کہ یہ کیسان دین رادری کرنی پہلی ہے کیونکہ کیس جڑے ہے اے گرودی بہر ہے اے پانچ ککاراں وچھ بھی آیا ہے رہت وچھ بھی آیا ہے قرائتاں وچھ بھی ذکر آیا ہے سو جدو اے کیسان دین رادری کرنی اے سب تو پہاری بجر قرائت ہے بجر پاپ ہے اس دی ہدایت گرنانک صاحب نے دتی سی اور کہ انہوں کیسان دین رادری نہ کرنی بلکہ رہت نام میں ایک اور لفظ آیا ہے سرگم سرگم جڑا ہے جڑا کیس رکھ کے کیس کٹالوے انہوں سرگم کیا جانتا ہے گرنانک صاحب نے مکہ دی گوشٹ وچھ ذکر کیتا سی کہ جڑا کیس کٹالوے انہوں سرگم ہو جانتا ہے سو کیس کٹانوالے انہوں سرگم تھی یہ زہیر گرنانک صاحب دا بچن سگا سو یہ پہلی قرآت ہے بجر قرآت کیسان دی بید بھی کرنی مکہ دی گوشٹ میں آپ جنہوں ہونے دیتا ہے یہ وہ دی پستک جڑی گرنانک صاحب دے ساکھی پرمپرچ ہے پنجابی یونیورسٹی نے چھاپی ہے مکہ دی گوشٹ پہلی قرآت ہے کیسان دی بید بھی دوجی قرآت ہے گی ہے کٹھا ماس کھانا کٹھا ماس انہوں نے سکھ ریعت بریادہ نے بہت سپشٹ طور دیوتے انہوں ادھی کاروی دیتا ہے سپشٹ بھی کار دیتا ہے بیاکیا کٹھا تو پاو وہ ماس ہے جو مسلمانی طریقے نالتیار کیتا ہوئے تاں تیسرا جڑا ہے گیا ہے کٹھا حلال جیہا حلال جیہا تیسری جڑی قرآت ہے پر استریجہ پر پرشدہ گمن پرائے تندے نال کرنا سہواز گمن تو پاو پوگ ویلاس چوتھی جڑی قرآت ہے وہ ہے گیا ہے تماکودہ ورتنا تماکودہ ورتنا جیہا اے تماکودہ ورتنا اے چار قرآت ہیں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرا کیسان دی بید بھی کٹھا کھانا پر استریجہ پر پرشدہ گمن تیسر تماکودہ ورتنا اے ہر حالت وچہ ہر سکھنوئے نا تو بچنا چاہید ہے اس تو بعد ادھا ناتا گروہ نالو ٹوٹ جاند ہے ادھے بعد اگر کسے کلوں اے قرآت ہو جاوے تا اس نو مر دوبارہ اے چار بجر قرآت ہیں ادھے بعد کچھ حقی ہیں جڑیاں کے مائنر ہیں انہا نو تنخائیہ کیا جانتا ہے او مائنر ہن پر اے نہیں کہ ادھے اجازت ہے تے وہ کری جائے جی اگر وہ کر دے تا اس قرآت کرن والے نو اس دے لی ہے کہ وہ سنگت دے وچ جا کے پیش ہو جائے سنگت دے وچوں پانچ پیارے چونے جان اور اسنو وہ یوگ سزا جو بھی ہے جو دنڈ لان جڑا کے عمومن کوئی سیوا دا یا ہور کوئی دا دا ہوئے او جڑیاں کریتا ہن او میں داستے ہن او لکھیاں ہن کہ مینے مسند اے سارے مینے جڑے سی گے اے گروہ پروار دے وچوں یا ایسی مینا ہوا پرتیا کر کرٹے ڈک برل والا مینے مسند تیرملیے رامرائیے آدک پنت ورودیاں نال اے جن نے سی جان نڑی مار نڑی مار ہندہ ہے حکاب پین والے کوڑی مار سر گم جنہیں کیس رکھ کے کٹالن نال ورتن والا تنخائیہ ورتن دا اے نہیں کہ انہانا لٹھن بیٹھن والا ورتن دا پاوے رشتے ناتے کرن والا روٹی بیٹی دی سانج کرن والا جویں اس اس مینے مسند تیرملیے رامرائیے چھون لیا جا سکتا ہے اے آشو توش والا ہو گیا یا رامرحیم والا ہو گیا یا نام تاری ہو گیا یا رادہ سوامی ہو گیا جیڑے کے گروہ گرانت صاحب نو گروہ نہیں مان رہے یا کسی دے تاری نو گروہ من دے ہے دوسرا ہے گیا بے امرتی ہے جہاں پتت دا جھٹھا کھان والا تیسرا ہے گیا کیسانو رنگڑ والا کیونکہ ایک کیسانو رنگڑا دراصل ایک پہلی ایک سٹیپ ہے پتت پونے والا بڑا سٹیپ ہے زوک نے بڑا سونا لکھیا سی کہہتا ہے باقی ہے دل میں شیخ کے حسرت گناہ کی کالا کرے گا مو بھی جو داڑی سے آ کی سوئی تھا مطلب جہاں مو کالا کرنا ہے تو آئیے داڑی رنگ کے آیا ہے سو ادروائز کسی نو لوڑ نہیں کہ او جو ہے او جس طرح بلے نے بھی کہا جاکی اس بڑے ٹک گینے کیوں کالا کرنا ہے بگ گینوں سو اے ہے گیا اس دے بعد ہے گیا جی پتر جا تیدہ ساکھ مل لے کے جا دے کے کرنوالا ایک بڑی وڈی جڑی بیماری شروع ہو گئی ہے اے داج دی یا اس چیز نو نیکسٹ ہے گیا کسی قسم دا نشہ ورتنوالا جدہ وچ پانگ افیم شراب پوست کوکین آدک ورتنوالا کسی قسم دا نشہ ٹھیک ہے اور ادھے بعد ہے گیا گرمت دے ورد کوئی سنسکار کرن جا کرانوالا اور رہت وچ کوئی پول کرنوالا اے مائنر ہے گیا پر اے نہیں کہ مائنر ہے ہونے کیتیا جانتے اس چیز نو اے جڑے اپنے پنتک لیڈر جانتے نے ڈیریاں تھے پھر وہ سارے کریتی ہیں بلکل کریت ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کریت ہے ادھے تی اکال تک سابدہ حکم نامہ دو ہزار اکدے وچ پشت ہے اور اس دے وچے صاف لکھیا ہے دو ہزار اکدے کہ کسی ایسے ڈیرے وچ کسی ایسے اسطحان تھے جتھے گرو گرنٹ صاحب نوں گرو نہیں مننے آ جانتا یا کسی دے تارینوں گرو گرنٹ صاحب دے مقابلے دے گرو مننے آ جانتا کسی پولٹیکل پارٹی دا سکھ بندہ یا کوئی بھی سکھ انہ جگہ تے نہ جائے پھونوی جڑا اے رام رحیم دے بارے جڑا حکم نامہ جاری ہویا ستارہ پانچ نو دے بعد بائی پانچ نو اس سال دے چے ادھے وچ بھی لکھیا کہ رام رحیم دے ایسے شاتر اور بڑے کچھ لکھ کے کہ ادھے نال سنبند رکھن والے کسی بھی ویکتی ایسے سارے ڈیرے آنو ادھے ورگی آنو جڑوں کھیڑن لئی پانچ جڑا پورا اوپرالہ کرے اور اس دے بعد آج بھی جڑا آج دی تاریخ وچ جڑا حکم نامہ دوبارہ جڑا اتھے گرمتہ آیا ہے ادھے وچ مڑے ہی کیا گیا ہے کہ جڑا پہلا حکم نامہ جاری ہویا ہے انو پورے امن و امانل شانتی پور وقت آنگرال اسنو لاغو کیتا جائے اور ادھے وچ ایک بڑے انٹریسٹنگ آلے سی کہ ایسے اس دے نال کسے بھی سنبند رکھن والے نالوی ادھے نالوی کوئی سنبند نہ رکھیا جائے تو بڑی حیرانی دی کہ اللہ ہے کہ وہ جڑیاں چٹھیاں لے کے آرہے ہیں جڑے اگود خواہے جا رہے ہیں کہ وہ جنہ نے ادھے نال سنبند رکھیا ہے کہ وہ دوشی نہیں ہے سپشت اور دیتے ہیں کال تک صاحب دے حکم نامے دی وہ لنگنا ہو رہی ہے وہ تے بالکل دیچ کوئی دو رائے نہیں ہے گیا اچھا لنبا صاحب سما سڑکو پندرہ منٹ گلنہ بہت کرنے والی ہیں اور میں تھوڑی جڑے جڑے سڑک گردورہ صاحب تے تخت وچ کی فرق ہے جنہوں کہہ لو تسین کے انیک ہے پھر ایک ہے والی جس طرح گل ہے کہ سچکنڈ سری حرمندر صاحب ایک گردورہ صاحب بنیا ادھے سارا کچھ گروہ صاحب نے ستھاپت کر دیتا گروہ گراند صاحب بھی ستھاپت ہو گئے اور جدہوں گروہ گراند صاحب ستھاپت کیتے گئے اس تو پہلے گروہ گراند صاحب نے منجی صاحب دیتے ستھاپت کیتا گروہ صاحب پہلا منجی تے بیٹھ دے سی گروہ صاحب دے بیٹھن دا ستھان کیونکہ کوئی برگ چھالا تے بینا دا ہے کوئی سگاسن دے بنا دا ہے کوئی کسے شیر دی کھالتے بینا دا سی تے کوئی شیر دی سواری کردہ ہے کوئی چوے دی کردہ ہے کوئی علوٰ دی کردہ ہے واق وقت دیاں واق وقت ہندیاں سی پر گروہ صاحب جڑے سی گرستیاں دا ستھان منجی ہے منجی دے اتھے بیٹھتے سا تا جس وے لے گروہ گرانت صاحب نے اصطحابت کرنا سی تا اس وے لے سب تو پہلا گروہ ارجن دیو جی نے منجی صاحب دیتے گروہ گرانت صاحب نے اصطحابت کر دیتا اور آپ پنجے بیٹھ گئے ہونے دیچ ایک بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے اکتالی سال دی عوستہ دے وچ گروہ گرانت صاحب نے اصطحابت کر دیتا او دے بعد دو سال ہو حیاتی رہے زندگی دے وچ رہے جیون کال رہے ہیں انہوں دا پر گروہ گرانت صاحب دی تابیہ بابا بڑھا جی گرانتی دے تو اور تے سیوا دے باندے رہے مطلب ایسی کہ جے کر کدھرے گروہ ارجن دیو جی تابیہ بیٹھ جان تے سکھا نو اپ لیکھانا ہو جائے کسی گروہ ارجن دیو جی نو متھا ٹیک رہے ہیں کہ گروہ گرانت صاحب نو ٹیک رہے ہیں اس چیز نو پرپک کر لی گروہ صاحب نے بطور سیکھ دے گروہ تا سن جوت تا سی پر انہوں نے تابیہ بابا بڑھا جی نے بٹھایا اچھا ادھے بعد آپ پھر سنگت چھ بیٹھ دے رہے سنگت چھ بیٹھ دے رہے ہونے بھی تو اڈا جڑا سنگت چھ بیٹھن دا سوال دے نالک ریلیٹڈ ہو رہا رہے ہیں کہ رہت مریادہ دے وچ بہت سپشت اور دے ہوتے لکھے ہیں کہ گردوارے دے وچ بیٹھن لیں کوئی ویتکرہ کوئی گدیلہ کسی قسم دا کوئی وکھرہ پان نہ کیتا جائے کسی وکھرے میں نال کسی نو نہ بٹھایا جائے اور گروہ اس کر کے تو اسی ویک کو ہرمندر صاحب دے بیچے کوئی ہور ہے ہی نہیں تھا جتھے بیٹھن دی جتھے سنگت بیٹھ دی ہے اتھے ہر کوئی اتھے بیٹھے گا کوئی تیسری جگہ بڑھائی نہیں گئی ٹھیک ہے سو اس کر کے اتھے کیول ایک گروہ ہے ایک سنگت ہے اتھے انہوں نے کیتا تے ادھے مقابلے دے اتھے اس دے بعد فرنال اکال تک ساب دے سرجنا گرہر کبین صاحب نے کیتی جیڑیاں گلنا جیڑیاں گلنا دنیاوی گلنا یا ہور جیڑیاں راجنی تک گلنا جیڑیاں ہرمندر صاحب اچھ نہیں کیتیا جا سکتیا سی وہ انہوں نے سری اکال تک ساب دے کیتیا اتھے حکمنا میں بھی جاری ہوئے اتھے نگارے بھی رکھے گئے اتھے جیکارے بھی گجائے گئے اتھے ٹاڈی بھی رکھے گئے سو اتھے سچکھنسری حرمندر صاحب دے کمپلیک سوچز حرمندر صاحب تے اکال تک ساب ای وک وک ہے پر گردوارے جیڑے اینا دونہ دا سمیل پھر کر دیتا گیا اس کر کے جیڑی گردوارے دی پر باشا ہے اتھے چیوی لکھیا اتھے نگارہ بھی ہوئے اتھے جیکارہ بھی گجائے آجائے اتھے پنتھک کارجان لی انہوں ورتیا بھی جائے سو ایک فرق ہے گیا جیڑا کے گردوارے دے وچ اور سری اکال تک ساب چونکہ حرمندر صاحب ساری مانوطہ لئی ہے پر سری اکال تک ساب کیول سکھا لئی ہے